اسلام علیکم سیون کلاس آسٹرنٹس بہت کم ہیں بارش ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی بڑی مشکل سے آئے ہو تیرتے ہوئے آئے ہو چلیں آنا نہیں تھا پھر بھی آگے ہو چلو اچھی بات ہے تھوڑی سٹوڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کرلیں سٹوڈی چلیں آسٹرنٹس بہت کم ہیں لیکن پھر بھی آئے تو ان کا ٹائم بیسٹ نہیں کرنا تو چلتے ہیں لیسن کی طرف آسٹرنٹس کا لیکچر ہے ہمارا بلڈ سرکلیٹری سسٹم پلے آگ کی رول ان سیلر ریسپاریشن ایکسپلین کرنے آپ نے ٹھیک ہے یعنی جو سرکلیٹری سسٹم ہے اس میں یہ سیلر ریسپاریشن کے ان میں کیا آپ اہم تردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سیمپل سے ہم نے آپ کو اس کا سین کیا جو آپ کو ایزلی لرن ہو جائیں تو سب سے پہلا ہی امپورٹڈ کام کے ہے ترانسبورٹ اکسیجنیٹیř بلڈ سرکلیٹری سسٹم آپ کو باتے یہ اکسیجنیٹڈ بلڈ کو یعنی اکسیجن سے بڑپور بلڈ کو آرٹریز کے تھوڑ بلڈ بڈی کے تمام پارس تر ٹرانسپورٹ کرتا ہے پہنچاتا ہے سیکنڈ کام کے ہوتا ہے ویسٹ ریموو دا ویسٹ مٹیریل ریموو کرتا ہے کاربن ڈیکسائیڈ ویسٹ مٹیریل بائی سیل رو ریسپیریشن ہم کو بتائیں کہ جو ویسٹ کے تھوڑ بلڈ جو ڈرٹی بلڈ ہوتا ہے ڈی اکسیجنی بلڈ ہوتا ہے وہ واپس ہارٹ تک آتا ہے آتا ہے نا اور وہاں پہ لنکھ پر لنکھ کے بار سے جاتا ہے پتا ہے نا لنکھ پی اور وہاں پہ گیسیز کی ایک چینج ہوتی ہے تو کاربن ڈیکسائیڈ جو ہے وہ سیل یعنی کہ ایسپاریشن کے دوران بوڈی سے باہر ریموو ہو جاتی ہے پتا ہے نا یہ بھی آپ کو اگر دیکھیں اور یہ جو پروسس ہوتا ہے یہ جو پروسس ہوتا ہے یہ جو سیلی ریسپیریشن ہے اور بلڈ سرکلیٹی سسٹرم ہے یہ باڈی کے لیے بہت امپورٹن ہے کیا ہوتا ہے اس پروسس پہ انرجی پرڈیوز ہوتی ہے کیسے پرڈیوز ہوتی ہے جب آپ فوڈ ایٹ کرتے ہو تو وہ اکسیجن کے ساتھ ملتی ہے جب اکسیجن کے ساتھ ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا بنتی ہے انرجی انرجی کس فرم میں ہوتی ہے ایٹی بی کی فرم میں ہوتی ہے جو بوڈی کے تمام فنکشن کو پر فرم کرنے کے لیے بہری امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو سمجھ لگی آس کی لیکچر کی کڑھ کے آوگے رائٹ کر لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے